اسرار کے پتا بیٹے کو انگریزی نہیں پڑھانا چاہتے تھے لہٰذا سات سال تک اسرار نے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کی عربی، فارسی اور اردو سیکھی پتا جی نے اس کے بعد لخنو میں یونانی میڈیکل کالج میں داخلہ کرا دیا وہ اسرار کو حکیم بنانا چاہتے تھے لیکن اسرار میاں پر تو شائری اور سرکی دھن سوار تھی چپچاپ ایک سنگیت ودیالے میں جانے لگے پتا جی کو پتا چلا تو نام کٹوا دیا اسرار میاں نراش تھے کیا کرتے؟ من مسوس کر حکیمی کا ہنر حاصل کرتے رہے پڑھائی پوری ہوئی تو سلطانپور کے پلٹن بازار میں اپنا دوا خانہ شروع کر دیا یہ 1940 کا سال تھا انہوں نے حکمت پڑھی ہے پرانے زمانے میں حکیم جو ہوا کرتے تھے وہ سارے نسخے اپنے فارسی زمان میں لکھتے تھے تو یہ لوگ سب فارسی میں نسخے بولا کرتے تھے تو مجنوع صاحب کو بھی فارسی کا مجنوع صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو زندگی کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنا کے دکھا دیا پتہ کی اچھا پوری کرنے کے ساتھ ہی اسرار نے شائری کی باقاعدہ شروعات کر دی وہ اسرار ناسے کے نام سے لکھنے لگے تھے اردو میں ناسے کا عارض ہوتا ہے اپدیشک انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ انگریزی سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے انہوں نے انگریزی پڑھی مارکس اور لینن کو پڑھا ان کے لیکھن پر بھی اس کا اثر دکھنے لگا کرانتیکاری شائری کے ساتھ ناسے اپنام کچھ جم نہیں رہا تھا اس لیے دوستوں نے رہے دی کہ نام بدلو کافی ماتھا پچھی کے بعد نیا نام سامنے آیا مجروح یعنی گھائل مجروح کے ساتھ اپنا شہر جوڑنے میں بھی دوستوں کو اتراز نہیں تھا اس طرح ہندوستان کو ملا ایک نیا شائر مجروح سلطانپوری زیادہ دن نہیں پیتے کہ مجروح کے نام کی دھوم مچ گئی ان دنوں محفلوں و مشائروں میں جگر برادابادی ایک بڑا نام تھا دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد ایک مشائرے میں جگر مرادابادی سلطانپور تشریف لائے انہوں نے مجروح کو سنا اور کچھ گرو مندر دیا مجروح اس مندر کے بارے میں لکھتے ہیں 1941 میں جگر صاحب نے مجھے سنا انہوں نے مجھے دو باتیں بتا ایک یہ کہ اگر کسی کا اچھا شیر سنو تو کبھی نقل نہ کرو اور دوسرا یہ کہ جو تمہارا انوبہ ہو جو آپ اپنی روح سے محسوس کرو وہی کہو اور وہی لکھو حضرت جگر مرادابادی میرے لیے سنگے میل کی حسیت رکھتے ہیں مصروں پر اصلاح کبھی نہیں دی البتہ میری طوے شائرانہ کی اصلاح میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کوئی اور مجروع کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اردو زمان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن یہ کہ وہ اس شیر کو ضرور دوھراتا ہے کہ میں اکیلہ ہی چلا تھا جانبِ مزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا یہ ان کا ایسا شیر ہے جو دنیا کے کونے کونے میں گیا